بھئی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہیں بھی نبی کے نہ آنے کی بات نہیں کہتا ساتھ میں پھر حدیث لے کر قرآن کی آئے لے کر پھر کہتے ہیں اللہ نبی با دی تشریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دی میرے بعد کوئی نبی نہیں اس کو منافق نہیں کہو گے تو رسول کہو گے نبی کہو گے اس کو میں اس کا جواب دے رہتا ہوں اس کا جواب ہے توسی کوئی لکب ہور دے دا وہ جواب نہیں سندے یا رہا بڑا رول یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی مابوس کرتا ہے تو پھر اس کی طرف ایک وعی بھی کرتا ہے یہ تو آپ کو ایک وعی کرتا ہے ایک وعی کرتا ہے نہیں نہیں مطلب وعی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی طرف میں کہ میں نے آپ کو نبی بنا دی ہے اگر 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 اب مرزا صاحب کہتے ہیں اور ہاں مرزا صاحب کوئی نبی کیوں کر آوے حالانکہ آپ کی وفات کے بعد وحی نبو اور آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا ہے دیکھو دیکھو ہم نے ان کا نام لیا ہے مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں ہم یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں قرآن کا جواب دے دو میں قرآن کا جواب دے رہو آپ آیت پیش کر رہے ہیں کہ اور جب اے ابن آدم جب تمہارے میں رسول آوے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں سے نبوت کو جاری کر دی ہے نہیں یہ دے نبوت کا ختم کرنے نہیں آوے میری آیات بڑھ کر سنائیں نہیں اچھا میری آیات بڑھ کر سنائیں نہیں مجھے یہ بڑھیں اچھا ایک منٹ جی ملک کیسے صاحب آپ مرزا صاحب پہلے ایک پیج پہ ہو جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا ہے یہ کس کے ساتھ ختم کی ہے یہ نہیں ختم کی ہے یہ آیت لکھی ہے نوانوں نے کیا آیت لکھی ہے بتاؤ مآکانا محمد ان اہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ مرزا صاحب نے آیت آیت لکھی ہے اور نہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ نے کس طریقے کا کیا ہے ختم کیا وہ بتا دو بتاؤ میں میں بتاتا ہوں میں آپ ایک سیکنڈ سنیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا یہ آیت لکھی ہے مرزا صاحب نے قرآن پاس یار مرزا صاحب بھی چھو جا کے بہن دے ہو تو دی میں قرآن کی بات کروں مرزا صاحب کا نام بھی میں نے لیا ملک صاحب سن تو لیں نہیں میں نے مرزا صاحب کا نام نہیں لیا میں نے آپ کو پوچھا ہے کہ اس آئے سے آپ کیا مطلب لیتے ہو وہ مجھے بتا دی ملک صاحب دی دی ایک منٹھے رو ذرا کے جیڑی و گل کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی گل مان لیا کرو کا دیکھا دے ٹھیک ٹھیک رسالت جاری ہو جاندی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں واقعی جاری ہو جاندی ہے نہیں مجھے میرے کہنے سے چھوڑ دیں آپ مجھے اس آئیت کا مطلب بتا دیں میں آپ کے موں سے سمجھا جو تو سی سمجھایا ہو ٹھیک ہے تو نہیں میرے چھوڑ دیں اگلا سوال یہ بنت ہے لانبی آبادی کو ہم کہاں پر لے وہ تو جاری ہو گئی لانبی آبادی آپ کو بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں خود بتا دیا کہ میرے بات کوئی نبی ہوتا ہے تو عمر فرق یعنی میری وفات کے بعد مان بات ضرورت ہوتی ہے مان بات نبی خود محبوس کرتا ہے اللہ جلے نبی دیلوں میں مان دیڑا ہے وہ اپنے کنوں پانا ہے باروں لے آکے مہت اچھوڑا ہے مہت اچھوڑا ہے اگر اگر کسی کو جمعہ تفریق آپ کروگے لکینا پا رہے ہوگے انہوں میں اتاندہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا کروگے جو اس حدیث کے لا نبی باتی کا خود مفہوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا دیا کہ مجھ سے پہلے ایک منو سانی بھائی پلیز مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک نبی کی وفات ہوتی تو اس کا نائب یعنی خلیفہ بھی اللہ کا نبی ہوتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نہیں یعنی میرے خلیفہ جو ہوں گے نبی نہیں ہوں گے وفات کے بعد یہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی اس حدیث کا کیا کریں آپ مجھے بتا پہلے آئیتہ کر لو تو پھر حدیث دب ہی ہو جائے گا آئیتہ کر رہی ہونا آئیتہ کر ارزا صاحب جڑے تیرہویں خلیفہ سی ہو کس طرح نبی بڑھنے عبداللہ علیہ وسلم وہ تینوں دھرت دینا سے آئیتہ پہل جو یا پہل جو وہ جڑی آئیت ہے پہنتی نمبر او دے تو اجرائن بوت ہو جاندی ہے یا نہیں حسینی بھائی ہماری چھوڑ دے آپ اپنا بتائیں نا آپ کے پاس فہم ایک قرآن ہے ماشاء اللہ آپ کو اتنا قرآن پڑھتے ہیں آئیتیں آپ کو اتنی یاد ہیں آپ بتا دے اس کا فہم کیا ہے آپ بتائیں میں ایک ہی تحسکہ دیا کہ او دے تو نبوت جاری ہو جاندی ہے یا نہیں ہوتی یار آپ الٹا ہم سے نہ سوال کرے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس آئیت کا مفہوم آپ بتا دو آپ بتا دے نا تلت بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ بتا دیں ہم عارف ہیں جو اور میں کئی مطلب بتائے بھی ہے آپ بتا دیں اپنا کو یہ بات ہے میں تو گو میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں لیکن آپ نے سمجھنا ہے ہی نہیں آپ کے جو ہے نا عقیدے وہ اس کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں ابھی دیکھیں قرآن کی آیت پڑھتے ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے اولاد آدم سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم خود آدم کی اولاد مسلمان جو قرآن میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں قرآن کو ہاتھ میں پکڑے یہ آدم کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم آدم کی سب انسان آدم کی اولاد ہیں ٹھیک آدم ہے آدم یہ پہلا سبقت یہ ہے کہ سارے ہنو آدم دی اولاد اسی بنانے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں بنانا نہیں آپ اس میں سے میرے خیال میں نہیں ہوں اسی سارے آدم دی اولاد ہیں میں نے وہ دے چکٹن ہے تو باقی ہنو بنانے ہیں نہیں آپ نکلنے خود نکلنے میں تو نہیں ڈالوں آپ خود نکلنے بڑھانے ہیں کیا کسی کے بنانے سے لوگ آدم کی اولاد بنیں گے مطلب کسے پاسے دیکھ لوگ دے ہو کوئی تو مطلب کوئی گلت اس طور پر یہ بتائیں کہ میں آپ کہہ رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سائد سے ہم نے سب کو آدم کی اولاد بنانا ہے تو کیا ہمارے پاس اللہ نے عقل نہیں دی کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اس میں بھی ہم نے بیس کرنی ہے میرا مقصد ہے کہ یہ سائد دیچ تو اسی خود ہی تو سمجھا رہے ہوئے ہیں پہلے منافق جو دیڑا مطلب ہے وہ میں پتہ ہے لیکن سن لیں ہم آدم کی اولاد ہیں اگر آپ جو نہیں آدم کی اولاد وہ آدھ کھڑک کرتے ہیں کوئی لوگ نہیں نہیں ہمانے نا مانے سارے آدم کی آ سکتا ہے ان میں نہیں آ سکتا ہے ان میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آدم کی اولاد نہیں ہے کہ کوئی لوگ کا نے آدم دی اولاد بڑھنا ہے کوئی نہ نہیں بڑھنا جڑے ہیں نہیں ہمانے 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 ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور جب ہم بتا رہے ہیں تو پھر تو سی اوی یہ ہوگیا چھپ ویکار جائے کرو کسی بریک بھی لگا کرو ملک صاحب نہیں میں نہیں لیند موسیقی 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 کیا کہ میں ایسا نبی نہیں بیجوں گا یہ پوچھ لیں سینی صاحب آپ کے سامنے پیٹھے ہوئے ہیں اسے انہوں نے تو جیسا جیسا تو سمجھانا ہوں جی میں سمجھنا نا میں انہوں نے تو سمجھنا نا اگر اگر گلت کہا رہے ہیں تو ہی دس ہو گلت ہے میں تو کہا رہا ہے تو سین نبی ضرور لیا نا یار چنگے پہ لے لوگ کی گلہ شانہ کر دے پہنے موجہ شانہ کر دے پہنے نبی آگیا چلو نواراں چلیاں قتل ہوئے برحال تسی دیکھو کی باباسر بائیگال کرنی ہے تسی لیکن تلت صاحب جیڑے آیت پیش کرنے نے اوہ دے وچھے اے ہوئی نبی اے کہ جیڑا اے ہوئی آیات پڑھ کے اللہ دی آیات اللہ دی آیات پڑھ کے اللہ دی آیات قرآن کریم میں اس وہی پڑھ کے سنائے گا اور یہ تو ہی سب کو شہی علم حاصل کر کے اللہ دی آیات بہت ہی کمال دی تفسیر کیتی ہے ایک منٹ پر مباسٹرک صاحب سنیوں جیڑی تفسیر کیتی ہے نا ساڑے ججہ صاحب نے بہت ہی کمال دی اس قسم دی تفسیر آج تک کسے نے نہیں کیتی اے فرمان دے نے کہ یہ جیڑی آیت ہے اے دے وچھ جیڑا رسول آئے گا اوہ قرآن شیف دیاں آئتاں ہی پڑھ کے سنائے گا اور کوئی نہیں سنا سکتا ہاں نیا یہ پتہ لگتا ہے اس آئت پہلے کہے کوئی رسول نہیں آیا ہون آونا ہے کوئی جنہیں ایک رسول نہیں آیا پڑھنی ہے یہ طرح کہ انتی نبی کہنے نہیں ہے یہ جیڑا بہت سارے رسول ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہوں اور ایدے ویٹ انتی نبی آنے نہیں ہے یہ کیوں کی آنے یہ رسول اگر کیا ہے تو دے ویٹ انتی نگا ہوں تو سمجھ دے رہے ہیں کہ یہ ساعت ہے کہ اگلی تکارنوں چھڑو تو سی پہلو اے یہ ساعت منانا چاہی دیا کہ ختم نبوت جڑی یہ لوگا نے بنائی ہوئی ہے یہ دے تو مزلو اے نہیں کرانے کریم پیڑے اس کا تو منہ نہیں کردہ کی رسول نبی آنے ہی ساری ہی چاہیت دے گوھر کرنے ہیں یہ دے ختم نبوت کوئی ذکر نہیں ہے اس آیت دا دے متعلق دو تین اشتباہ نے دیکھتے ملک صاحب نے سمجھا ہے کہ سب تو پہلے آدم دی اولادوں سمجھنا ایسی کہ آدم دی اولاد کون ہے کچھ کو پہنے تو کچھ نہیں نے جڑے نہیں نے انہاں تکڑے کرنے نے جنہیں ہیں ہمارے آتھنی چھ رکھنے آئی کٹ واپی ٹھیک ہے تو آڈی تکڑے کرے جو نا اس آنے صاحب ہے اب ایشاہ آدم دی رات دا کیوں ذکر ہوندہ ہوا دا کوئی ذکر نہیں بچاری دو بھی تھی ہمیں سی ساڈی اب آدھے پھر تو ان پتہ بھی کدھے چولتی یہ کدھے نہیں چلتی یار خوشک گلہ تسری کار دیو بندہ جڑا نا وہ تنگ آ جانا پیچھے چار کینٹے تو کوئی فیدہ نہیں ہو اینے سالہ تو لگے ہو آر کا دبیاں دیا تصویرہاں پھر ٹویلیٹی چوڑی کار کے روک لے نا چیز نو جڑی 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 تسی اگر ہو ہو یا میں اگر نا ہوں دا دنیا سے پھر ایک گال روک جانے سی جو کار دنیا تسی ہوں نا نو لے پھر دے چھڑو اس گا نو اگر تسی گال کرنا چاہتے تو انہا دنال گال کرو میں کو بیعت نہیں کوئی کرنا چاہتا ویسے جو گال ہو رہی سی ہوتے گال ہون دی تے پھر گال دا مزہ ہونا سی کھا نبی آ سکتا ہے کہ نہیں ہے دو سے میں یہ کرنا میں ملک صاحب نے سمجھا ہے کہ یہ سائد تیت رسول آ سکتے نہیں نبی تاتے ریز کر نہیں تسی کی کہن دے لیکن جو ملک صاحب کہنے نہیں وہی ٹھیک کہنے نہیں 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 تیو ملک صاحب جو کہنے ملک صاحب نے جو گال بتائیے وہ سنو مان چکے نہیں 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 ملک صاحب نے تلت صاحب دا نہیں چکے کیا انہوں نے کہا جڑا وی ملک میں گال مان ناں گا ملک ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب کی ملک ملک صاحب صاحب دی کال کی تیجے میں انہوں نے کہا ملک صاحب دا با سکتا ہے با سکتا ہے ملک صاحب نے سانو یہ سائد دیکھتے پڑھن دا طریقہ دا سیا ہے اس طرح پڑھنا ہے انہوں ہوں وہ دے ترجمہ جیدے لفظ دے زہر مارنا ہے وہ بھی انہوں نے سکھا ہے وہ دے زہر رکھنا ہے یعنی وہ انہوں چھوٹا پڑھ لیا جائے انہوں تھوڑے ایسے زہر رکھنا ہے ضروری ہے ایسے مقصود جیدے بچوں گالب نکل رہا ہے آویں تے زہر پانا ہے آویں تے دیکھتے سمجھائیے تھا آویں انہوں کرنا ہے لما ملک صاحب تماشا کرنا شروع کرلو ملک صاحب نے اتنا لفظہ دے بارے مسکر کرنا پہنے دیو یہ ٹھیک نہیں آیا لیکن ملک صاحب کو تسی بے شک ہزاروں بار پوچھو وہ ساری آیت نو پڑھ کے تسی دیکھو اور اسے انہوں نے تسلیم کر دینے ملک صاحب وہ آیت پڑھ دینے ملک صاحب نے کی تا کہ اللہ تعالیٰ جدو اچھا بھی ادھو نبی پیسے یہاں یہاں ختمین بہتا ہے نبی آباد ہیں تو یہ ٹھیک ہے لہیوں ہیوں گھلہ نبی آنے دیکھو قرآن کریم دے بے آیت جو ہے عوضیت خیمند بہت سارے پہلو جڑھنے پہلے علماء جڑھنے بزرگانے دینے اور انہوں نے بھی نکالے ہیں خاتمو نبی اللہ نبی آباد ہی جڑھا ہے آپ ایک نبی نہیں ہے کوئی تھی رسول اللہ سلسلہ سے weeks ہوا کوئی نہیں نہیں بس ہوئی نہیں کیا مطقیقہ انہوں نے دیکھا ہے یا بنی آدھا ماہ دے ویچ رسول اللہ دے یا آمدہ ذکر ہے آنی جو نہیں نہیں یا بنی آدھا ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آیت اتری ٹھیک ہے نبی دے آمدہ ذکر ہے اور میں اللہ علیہ وسلم دے آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیواجڈ ہو ہی نہیں جیسے طرح ان어에ت اونن Lal哔وی کوئی ہے تو آدم چونہ بتانی بروسہ مسجد ہเล�ے مالکہ ازمگی سے صحابہně نہیں ہیں جیسerek رشترا کسی ملک صاحب نے سمجھا ہے نا کہ وہ چاہت کر کے پوچھنا پہے گا پول ہوئے گا تو پھر بتا لگے گا کون ہے تو کون نے پہلے تیزی تھی مسئلہ پہ گیا میں تھے ملک صاحب کو پوچھنا ہے ملک صاحب کو پوچھنا ہے ملک جانتا ہے لیکن دو اس نے میں نے پہلے میں ٹوکیا میں نے کہا کہ ملک صاحب دیگال کیتی ہے ملک صاحب اگر آدم آجا جانتے وہ جڑے ساڑے کادیا نہیں نو نو کہہ گا کہ پریار جو تسی میرے پتر نہیں تسی اپنا کافر ہو لیکن کیا واقعی سارے لوگ کا ذات آنم دی اولاد نے یہ کوئی شاک کی ہے من کوئی شاہد حرام دے بھی ہون ہنگی یہ نہیں ہون کے وہ حرام دے میں پہلے پہلے ہی نہیں گا سینی صاحب نے پھر کوئی آدم تھی بچوین ہے نا بم مارو کوئی ہو رہا ہوئے نہ ہوئے تھے لیکن مردو غلام احمد قدیانی حرام دے اولاد سی پھر ساری نبی اکھلاک چوویز آبی حرام دے کہنا پہے گا سور دیا بچہ تو انہوں نے سکون نہیں ہوتا تو سائے کوئی کرانا نہیں دائے خبیش دیا بچہ تو انہوں نے سکون نہیں ہے بہت اچھا کی تاس ہے انسا موسیقی